تحریک انصاف عوام کی آواز بن گئی آج سے ملگیر احتجاج شروع ہو گیا تین ہفتوں تک ایم این ایز اور ایم پی ایز کی سربراہی میں حلقوں میں احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی فواد چودری کہتے ہیں تین ہفتے بعد تحریک کی قیادت خود امران خان کریں گے آزم سواتی کی گرفتاری کے خلاف پیر کو احتجاج ہوگا فواد چودری نے سطیفہ منظور نہ ہونے پر سپریم کورٹ جانے کا اعلان بھی کر دیا ملک بچاؤ تحریک انصاف عوام کی آواز بن گئی آج سے مہنگائی کے خلاف ملگیر مظاہرے ہوں گے گزشتہ شب زمان پارک میں امران خان کی زیرس حدارت اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے یہ سے گفتبو میں فواد چودری نے احتجاج کا شیڈول بتایا کل سے تحریک انصاف ملگیر احتجاجی تحریک کا آغاز کر رہی ہے تین ہفتوں کے بعد امران خان انشاءاللہ اس تحریک کو جوائن کریں گے اور ایک بڑا احتجاج آزم سباتی صاحب کی رہائی کے لیے سوموار کو اسٹام آباد میں ہوگا فواد چودری نے کہا جب تک حکومت نہیں جاتی احتجاج کا سلسلہ وقتاً فوقتاً جاری رکھیں گے تحریک انصاف ٹیکنوکریٹ حکومت کو مسترد کرتی ہے پاکستان میں ایسے طرز حکومت کی گنجائش نہیں پی ٹی آئی رہنمہ نے کہا عوام کا مطالبہ فوری اور شفاف اندخابات ہیں فواد چودری نے اسطیقے منزود نہ ہونے پر سپریم کورٹ جانے کا بھی اعلان کر دیا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکاؤن کو کلک کیجئے سب سے بڑے چینل بول نیوز کے انکر مقدوم شہاب الدین کے پرگرام اب بات ہوگی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی چیالیس بیسط ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے